بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹن اور چنی کے کباب دیکھ کر ہی دل کرتا ہے کہ جلدی سے بنا لیں اور کھا لیں مٹن لیا ہے میں نے آف کے جی اور چنی کی دال لیا ہے چھوٹا ایک دال میں بہت سی کیلوریز ہوتی ہیں اس لیے یہ ہماری خوراک میں بہت ہی فائدے مند ہے مٹن کو میں نے زیرا اور آئل میں ہلکا سا فرائی کر کے اس پر پانی ڈال دیا ہے لال مرچے ڈال لیا ہے اور لیسن ڈال دیا ہے ادرک چاپ کر کے بھو ڈال لو یا پھر اس طرح کیوٹ ڈال لو اگر آپ نے سلینڈر کی بجت کرنی ہے تو آپ پریشو ککر میں بنا لیں ورنہ آپ اس کو ہلکی آج پہ گیس پہ ہی رکھ لیں سابت گرم مسالہ لیا ہے اس میں لونگ جو ہے وہ ضروری ایٹ کرنا ہے اس کو میں نے ہلکا سا فرائی کیا ہے اور وہ ڈال دیا ہے ہم مٹن اور چکن کے کباب بنائیں مٹن کے کباب جو ہیں وہ زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں نمک ڈال دیا اور ویٹ لگایا بغیر درمیانی آج پہ میں نے اس کو بکا لیا پانی ملکل خوشک ہو گیا ہے کباب اگر سوفٹ رکھنے ہیں تو آپ اس مسالے کو تھوڑا جوسی رہنے دیں بڑی لائچی اور دارچینی اس میں سے ضرور نکال لیں مٹن اگر ریشے والا نہیں ہے چربی والا ہے تو آپ اس کو چھوٹے پیس کر لیں تاکہ آسانی سے چوپ ہو جائے مسالے میں ڈال لوں گی چار ہری مرچیں تین لیمن رچوڑ دوں گی پدینہ ڈال دوں گی اور دھنیا ڈال دوں گی مٹن ہمیں ضرور کھانا چاہیے اکثر بچے مٹن نہیں کھاتے تو آپ اس طرح کباب بنا کے دے دیا کریں گے تو وہ ضرور کھائے یہ کباب میں فریز بھی کروں گی تاکہ لانچ باکس میں کاما ہے سپائسی کرنے کے لیے آپ اس میں کسی ہوئی لال ملچ بھی ڈال لیں میں نے اس میں دو بریڈ کے سلائس بھی ایڈ کر لیے مٹن جو ہے وہ ریشے والا نہیں ہے تو سارے مسالے مکس کر کے میں اس چاپر میں چاپ ہی کروں اگر آپ ریشے والے کباب بنائیں گے تو وہ چاپ کیے ہوئے کباب سے زیادہ ٹیسٹی ہوں گے مسالہ سارا چاپ ہو گیا ہے اس میں اب ایک ٹوماتر ڈال دوں گی اس کے جو بیچیں وہ نکال گے ان کے چھوٹے چھوٹے کیوز بنا کے وہ ڈال دوں گی اس میں کلر بھی بہت اچھا ہے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے گا اپنی ٹیسٹ کی مطابق آپ ہری مرچے کر کے اور دھنیا دوبارہ ڈال سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس کر کے میں ہاتھ سے ہی کباب اس کے تیار کر لوں گی میں نے کباب فریز کرنے ہیں اور میں آپ کو فرائی کر کے بھی چک کروا دوں گی یہ مسالہ میں نے تھوڑا سا سوفٹ رکھا ہے اگر آپ نے ڈرائی کرنا ہو تو آپ اس میں جو لیکوڈ میں نے چھوڑا تھا وہ آپ اچھی طرح سے ڈرائی کر لیں کباب کو آپ انڈا اور بریڈ کرمز لگا کے بھی فریز کر سکتے ہیں اور ایسے بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے کباب بنا کر آپ ضرور فریز کریں اچانک سے کوئی گیسٹ آ جائے یا شام کی چائے کے ساتھ ہم آسانی سے ان کو فرائی کر سکتے ہیں ہر روز بچوں کے لنچ باک کا مسئلہ بنا رہتا ہے اس طرح ہم ان کو سینڈویچ یا برگرز وغیرہ بھی بنا کے دے سکتے ہیں کباب فرائی کرتے ہی ان کی مزیدار سی خوشبو آنے لگ اور ان کے کلر سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت تیزٹی ہیں مزیدار سا رائیتہ بھی تیار ہو گیا ہے اور ساتھ تیار ہے چکن والا پلاو جو سب کا ہی فیورٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں لائک اور شیئر بھی کر دیں اللہ حافظ موسیقی ربانیو موسیقی 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 موسیقی